پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مضمون بیان کرنے کے لئے فرمایا قد انزل اللہ علیکم ذکر الرسولن یہ صورت طلاق کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت کرنے والا رسول نازل کیا کیا مطلب؟ نصیحت کرنے والا رسول پیدا کیا نصیحت کرنے والا رسول مبعوث کیا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیدائش اور آپ کی باست کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا قرآن پاک میں وہی لفظ آنے والے مسیح کے بارے میں استعمال فرمایا کہ تمہاری حالت کتنی خطرناک ہوگی جب تمہیں مسیح ابن مریم نازل ہوگا یعنی تمہیں مسیح ابن مریم پیدا ہوگا یا مسیح ابن مریم مبعوث ہوگا تو یہ لفظ نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا یا مبعوث ہوگا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کسی ایسے مسیح کا ذکر نہیں ہو رہا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ زمین سے آسمان پر گیا ہے اور آسمان سے پھر دوبارہ واپس آئے گا کیونکہ واپسی کے لیے نزول کا لفظ نہیں ہوتا جو آسمان پر گیا ہے یا کہیں بھی گیا ہے جس نے کہیں جا کر وہاں سے واپس آنا ہے اس کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا عود این وعودال اس کا لفظ استعمال وہ دونوں لفظی حدیث میں نہیں ہیں بلکہ اگلا فکرہ یہ ہے فرمایا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا مبعوس ہوگا فَأَمَّكُمْ وہی ابن مریم تمہاری رہنمائی کرے گا تمہاری امامت کرے گا مِنْكُمْ اور وہ تم میں سے ہوگا کسی اور امت میں سے نہیں ہوگا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ساری تفصیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی کہ میں اس امت میں میری امت پہ آنے والے خطرناک ترین زمانے میں جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی پیش کوئی کر رہا ہوں وہ اسرائیلی امت کا فرد نہیں ہوگا وہ آسمان سے واپس نہیں آئے گا وہ میری امت میں پیدا ہوگا میری امت میں مبوس ہوگا اور تم میں سے ہوگا کسی غیر امت کا فرد نہیں ہوگا ایک حدیث کی کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق اس میں بھی جو حدیث بیان ہوئی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر افضل حاضح افضل امتیں ابو بکر اس امت کے افراد میں سے سب سے افضل ترین فرد ہے سوائے اس کے کہ آئندہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو اگر ہماری امت میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہی نہیں تھا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر حدیث کے الفاظ صرف اتنی ہوتے ہیں کہ ابو بکر اس امت کا افضل ترین فرد ہے حضرت امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کی اس کا نام ہے اس میں بھی انہوں نے اسی مضمون سے ملتی جلتی اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں مضمون یہی ہے اس کے الفاظ ہیں ابو بکر خیر ناسے اللہ این یکونا نبیون کہ ابو بکر سب لوگوں میں سے بہترین انسان ہے سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا ہو تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دی کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح نبی علیہ کے آنے کی بشارت دی اور وہ تو پہلی امت کا فرد ہے جو آپ کی آمد سے چھ سو سال پہلے پیدا ہو چکا آسمان پہ زندہ بیٹھا ہے وہ آئے گا اس خیال کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرما دی جنانچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں سے سب سے اول نمبر کی حدیث کی کتاب جو تمام کتابوں میں مستند ترین سمجھی جاتی ہے جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ اسخل کو تو بادہ کتاب اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد یہ تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے اس میں دو مضمونوں پر مجتمل حدیثیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج فرمائی پانچ چھ مقامات پر یہ حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے لفظ کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ جانی گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا ہر حدیث میں صحیح بخاری میں موسیٰ اور ابراہیم کے ساتھ دیکھے جانے والے عیسیٰ کا رنگ سرخ بیان فرمایا جو شامی نسل کا رنگ ہے کیونکہ وہ شامی تھے پانچ چھ مقامات میں امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میری عمت میں دجال میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے مسیح دیکھا وہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہے تو پانچ چھ مقامات پر جہاں پر بھی دجال اور مسیح کا اکٹھا ذکر فرمایا یعنی جس امت میں آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا اس کا ہر مقام پہ صحیح بخاری کی حدیث میں گندمی رنگ بیان کیا جائے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آنے والے مسیح کا رنگ سرخ بیان کر کے اور اپنی امت میں دجال کے مقابلے کے لیے آنے والے مسیح کا رنگ گندمی بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو میری امت میں مسیح آئے گا میرے دین کی خدمت کے لیے وہ سرخ رنگ کی قوم کا فرد نہیں ہوگا خواہ اس کو کوئی زندہ مانے یا فوش cay ماں نہیں یہ علیہ دلہ بات ہے لیکن یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ سرخ رنگ کی قوم میں جو مسیح آیا تھا جس کا رنگ سرخ تھا سرخ رنگ کی قوم کا فرد ہونے کی بنا پر وہ میری امت میں نہیں آئے گا میری امت میں کون سا مسیح آئے گا جس کا رنگ گندمی ہوگا تو یہ فرق بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری امت میں آنے والا مسیح پیدا ہوگا نہ کہ اسرائیلی امت کا فرد یہاں پہ میرے دین کی خدمت کے لیے آئے گا بڑی واضح بات ہوگی ہے تو مہتو مولانا صاحب اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہوں گی تو کوئی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے استفادہ کے لیے کوئی اور آیت بھی آپ بیان فرمائیں جس میں امت محمدیہ میں نبی کے آنے کا ذکر موجود ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا ہے صاف دل کو کسرتِ اجاز کی حادث نہیں ایک نشان کافی ہے کر دل میں ہو خوفِ کرتگار ایک خوفِ خدا رکھنے والے انسان کو مسئلہ سمجھنے کے لیے تو اللہ کے کلام میں سے اگر ایک ہی فکرہ مل جائے سمجھا جائے تو وہ کافی ہے لیکن مزید پتہ نہیں کس کو کونسی آیت کس کے دل میں اتر جائے میں ایک اور آیت ارس کرتا ہوں یہ میرے سامنے صورت حاج ہے صورت حاج کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ میری کیا صفات ہیں میں کیا کیا کرتا ہوں وہ کس کے بیل مقابل دوسرے شریکوں کے بیل مقابل موازنہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جن کو تم میری خدای میں شریک قرار دیتے ہو ان کے اندر یہ یہ خامیاں ہیں ان کے بیل مقابل میرے اندر یہ یہ خوبیاں ہیں چنانچہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہن ناسو زوربہ مسالون اے لوگو ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے فستمعو لہو اس مثال کو